نیتا جوی اب جا چکے ہیں اس دنیا کو الودا کہہ چکے ہیں ملائم سنگھ یادف کے چلے جانے سے کنبے کا مکھیا چلا گیا ہے پریوار کا پتا چلا گیا ہے پاٹی کا سندکشک چلا گیا بہو کا پتا جیسے سسور چلا گیا ڈیمپل یادوں کے لیے پیڑا سہنی تھی کافی کابو رکھنے کے بعد بھی ان کا درد ان کی آنکھوں سے چلک پڑا گھر کے مکھیا کا جانا کسی بھی پریوار کے لیے کشتکاری ہوتا ہے اور ملائم تو پورے کنبے میں سب سے بڑا رسوک رکھنے والے تھے جب تک ملائم سکری راجنیت میں رہے پورے پریوار اور خاندان کو ایک جھوٹ رکھا اسی کاران ملائم پریوار کے ہر صدس کی آنکھیں نم تھیں بھائی ہو یا بھتیجہ بیٹا ہو یا بھو سیفہی کے پیترک گھر میں جہاں تیم درشنوں کے لیے ملائم کا پارتیو شریر رکھا گیا تھا دیر رات تک لوگوں کے آنے کا سلچلہ جاری تھا لیکن جیسے ہی آزم خان اپنے پریوار کے ساتھ اور شکھانجلی گے نے پہنچے ڈیمپل کی آنکھوں سے سہلاف فور پڑا سامنے ملائم سیم یادوں کا پارتیو شریر درشن کے لیے رکھا گیا تھا لیکن گمگین بیٹھی ڈیمپل اس مرتیوں میں کافی پیچھے جا چکی تھی جب ان کی شادی کے لیے اکلیش تو راضی تھے لیکن پیتا ملائم سیم یادوں کو پریوار میں دوسرے سماج کی بہو مند نہیں تھا پرتراخنڈ کے راجپوت پریوار کی ڈیمپل ملائم پریوار کی بہو بننے والی پہلی گر یادوں مہلا تھی بعد میں وہی ڈیمپل اپنے ویوہار سے نیتا جی کی پریے بہو بن گئی جن کا پریوار میں آنا ملائم کو گوارا نہیں تھا لوگ اپنے نیتا کو شردانجلی دینے میں وست تھے اور ڈیمپل اتیت کے جھروں کو سے اپنے سسر ملائم کو دیکھ رہی تھی چاہے پریوار کو کوئی بڑا فیصلہ رہا ہو یا سیاست کا ڈیمپل کو ہمیشہ پریوار نے توجہ دی پتا کے ورچسو کو قائم رکھنے کے لیے راجنیت میں بھی ہوتری سانسط کے دور پر جیت بھی درج کی ملائم کی طرح پریوار کو جوڑنے کی کوشش میں بھی لگی رہی لیکن پریوار کا بزرگ پتا جیسا سسو اور سیاسی گروہ ہی اپنے ہی رہا اب بس بچی ہیں تو صرف اور ہماری سنباداتا موحیت ہماری ساتھ لگاتار وہاں سے بنے ہوئے ہیں موحیت بلکل پوچھا دیکھیں اس وقت آپ کو بتا دیں گی پنشتت میں نیتا جی کا جو شریر تھا وہ اب بلین ہو چکا ہے جو کارکرتا جو بھی ان کے چاہنے والے لوگ تھے اب وہاں سے وہ نکل رہے ہیں دھیرے دھیرے لیکن ابھی بھی جو کارکرتا جو ان کے چاہنے والے جو ان سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ابھی بھی موجود ہیں اور ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کیسے اس جگہ کو چھوڑ کر جائیں جہاں پر نیتا جی کا شریر جو ہے پنشتت میں بلین ہوا ہے کچھ لوگ ٹک ٹکی لگا کے ان کو دیکھ رہے ہیں اپنے نیتا کو آخری بار دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کی جو ان کی استھیاں ہیں وہ اٹھانے کا کام ابھی تھوڑ دیر کے بعد شروع ہوگا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہت آپ کے پاس واپس ہم لوگن کے فیلال رکھ رہے ہیں